منصورہ میں وستی پنجاب اور زلہ لاہور کے امیر سمیت دیگر نومنتخب تنظیمی اہدداروں کی تقریب حلف پرداری امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی بطور مہمان خصوصی شرکت نومنتخب امیر جماعت اسلامی وستی پنجاب امیر العظیم امیر زلہ لاہور ذکر اللہ مجاہد سمیت دیگر ازلا کے نومنتخب عمرہ سے سینیٹر سراج الحق نے حلف لیا ابن محمد فضل عظیم جسے جماعت اسلامی سوبہ پنجاب وستی کا امیر مقرر کیا گیا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اس موقع پر کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کا خاصہ رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ نچلی سطح پر ذمہ داریاں سومپی ہیں جماعت اسلامی موجودہ نظام میں اصلاح نہیں جماعت اسلام میں موجودہ عمارت میں کوئی مرمت نہیں کرنا چاہتی ہے جماعت اسلامی ایک انقلابی جماعت ہے اور ہم اس موجودہ عمارت میں مرمت کی بجائے سو فیصد اس کا تعمیر نو چاہتے ہیں تقریب میں نائب امیر جماعت اسلامی حافظ ادریس سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی لیاقت بلوچ ڈاکٹر فرید احمد پراچار سیکریٹری اطلاعات کیسر شریف میاں مقصود احمد احمد سلمان بلوچ سمیت دیگر نے شرکت کی کیمرمین بلال کے ساتھ فاروق حمزہ لاہور نیوز